محمود اکتر محمود صاحب میرے بھائی میرے پرانے ساتھی ملک شفقت صاحب اور پوری ٹیس پلک کی ٹیم اسلام علیکم میرے پریزیڈنٹ حبیر ملک ورزی صاحب اور بیتر مینٹی ٹیم جو ہمارے ساتھ ہیں اور باقی میرے دوست آباب جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے جو ہم علم اٹھائیں خدمت کا جو ہم سب بارہا اپنی سپیچ پر بارہا کہتے ہیں کہ زبان نہیں چھتی کہ انشاءاللہ ریاست مدینہ پاکستان کو بنائیں گے اور وہ ریاست مدینہ جس پہ حضور پاکستان کو بنائیں گے اپنی سپیچ پر بارہا یہی کہا فلا 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 میں بڑا مشہور ہوں بجرات پیس کلا کا جنہوں نے ہمیں بڑا معاملی بڑا جوچ سے ہمارا استقبال کیا پریزیڈنٹ صاحب حبیب ملک اور رزی صاحب کا بجرات تشریف کانے میں میں بجرات اپنے آپ کو بجرات میں یہاں کسی دیکھا پہ بھی اپنے آپ کو کوئی لیڈر میں سیاسی طالب میں رہا ہوں اور بجرات کا میڈر ٹلاس سوسائیڈ سے تعلق رکھنے والا ایک عام سال دنہ سال کا فائر ہوں میں نے اپنی سیاست کا آغاز اپنی خدمت کا آغاز ویل فیرمنٹ سے شروع کیا آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ سیاست میری فیلڈ ہے اور اگر موبیل در میں آگے اس سے بڑا کیا ہے دنیا بھی کمائیں گے اور آخرت بھی اللہ کی قرم سے انشاءاللہ انشاءاللہ جو پورٹ فوریو پی ٹی آئی نے امران حام نے حبیب اور عزیز صاحب پہ اطباع کیا ہے اور ان کی ٹیم پہ آپ لوگوں کا میڈیا کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم وہ حدمت کریں گے پاکستان کی جو اصل یہ امام اس کی حق دار ہے جو اس سے پہلے سیاست دار ستر سال سے صرف ملک پر موٹ دے آئے ہیں مگر یہ پہلے دخواہ میں پھر بھی کسی پارٹی کا بنایا گیا ہے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوا محمود حضر محمود شاہر ہماری ان تھک مہنز ہوئی تو وہ خواب میرے پرائم میسٹر کا میرے ہم ریاست مدینہ ضرور بڑھیں گی مگر اس میں آپ کا ساتھ چاہیئے ہر نمائم اللہ آپ کا ساتھ چاہیئے انشاءاللہ میں آپ کو بہتا دلاتا ہوں آپ کی ٹیم آپ کے جو برکر ہیں ہان ساتھ کی جو ٹیم ہیں برکر کے خدمت خدمت اور خدمت کریں گے اور پرانے سیاست دان جس کو آپ بھی تغییر سمجھتے ہیں انشاءاللہ وہ اس پہ ضرور آئیں گے کیونکہ یہ سیاست کا اثر خدمت ہے اس کا اثر مطلب خدمت ہے انشاءاللہ سیاست کو ہم خدمت میں ملتقل کریں گے آج ہمارا مجرات آنے کا مقصد میں جب سے ہمارا نے پڑھا مانچما سے میری حبیم ملت اور اس ساتھ سے اپنے پریزیدنٹ ساتھ سے چیف آرگنیزر ساتھ سیف اکر نئی ساتھ سے یہی اتجار رہی ہے کہ ساتھ اگر آپ ہم ایکٹیوٹی شروع کریں بجرات کی دردی سے ہم ایکٹیوٹی شروع کریں کیونکہ بجرات کی دردی پیار دینے والے ہیں نڈار ہیں خدمت گزار ہیں اور ویڈ کر یہاں سے بڑا لیڈر بجرات سے ہوئے ہیں پریزیدنٹ کر رہے ہیں اپنے پریزیدنٹ کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ بجرات کی دہتی ہے پیار دیں گے بجرات کے لوگ ہیں تو میں اپنا مشکور ہوں اپنے پریزیدن ساتھ کا جنہوں نے بجرات کو چھنا اور آج بہت بڑا مو سینڈوار جس جو مل فرنیا اپنے پریزیدنٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر اجاد مشید صاحب کے پاس سامنے کرنے کے آج ہمارا ایم و یو سینڈ ہوا پی ٹی آئی انصاف پر گھر ہوئی پورا ڈاکستان میں کلیکٹ جیسے ڈسپینٹسیز ہاسپٹل انشاء اللہ بجرات کو بنائیں گے ڈاکٹر اجاد مشید صاحب کے تعامل سے عوام کے تعامل سے جو ہماری بجرات زیادہ داری کمیونٹی اور سینڈ ان کے تعامل سے لوگوں کی حکمت کریں گے اور آج کا پہلا مرحلہ آج کا اعتمیر تک پہنچا ہوا بجرات پریس پرام کو بھی گرب ہے بجرات دیمان کو بھی اس کا گرب ہے اور میں اپنی پارٹی دن دوبارہ اپنی پارٹی اور پریزیدنٹ صاحب کو بڑا مشکور ہوں جنہوں نے بجرات کو چند کیا اور اپنی ایکٹیوٹی بجرات کلیکٹا آسپٹل اور ڈاکٹر دیاز مشید صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے جو ایمی ایو سینڈ کیا ہو وامی غریب وامی خدمت کریں گے جو ہونڈ اور طالوے کٹے ہیں آپ گھگر کریں آؤٹ اپ ٹنٹرین سے چار لاکھ رپیہ اس کے لاج کا لگتا ہے جو پاکستان میں پیٹی ای 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 اور کٹا ہاستوٹر کی کٹیابیشن سے انشاءاللہ وہ پایت کمیلتا اور دریبوں کو دریب لوگ مستفید ہوگا جو کبھی بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ ساسر کمچری دھور ہو پائے گا کیونکہ یہ کام ہے دھور ہو پائے گا اور نہ ایک طرح سے ڈاکٹرہ جان پشید دے جیسے انفرش دے وہ کام کر رہے ہیں اور سب سے اچھی سندگی کار رہے ہیں باہر ملک کو سے ڈاکٹر آنے اپنے خدمات دے ہیں اور بجرات کی ماں پہلی دارت صاحب کے ساتھ ہیں آج پی ٹی انساہب میں ٹھر بھی دارت صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی اور ان آئیدہ جو لوگ جو پاکستان کی غریب مامیوں کی حدمت کریں اور اکران صاحب کا جو بیجن ہے وہ پورہ کرے گئے ہمارے ساتھ ہی ملر مونسخ صاحب لیاکر کوندر صاحب سئید کنونزر بہاری صاحب ندیم دار صاحب میرے پیجنگ ہیں انسان پیجنگ کے گجلات کے سلمان شیمہ صاحب اور ان کی ٹیم پورے پاکستان میں پیجنگ محبود احفر محمود صاحب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم آپ اشانہ پیجنگ کام کریں گے آپ ہماری بات بنے گے آپ ہمیں لوگوں میں یہ بتائیں گے کہ یہ ویدن میں اصل حدمت یہ جا رہا ہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جہا پاکستان کا انٹرنیشنل لیول میں نام کیا جائے گا حدمت کا بول بارا ہوگا میں آہر پہ آپ صاحب کا بہت مشکور ہوں مجرات پریس کلاب کا بہت مشکور ہوں اور ٹیم کا بہت مشکور ہوں تھوڑا لیٹ ہو گئے میں مادرے چاکا آپ کے جو دوست پہنچ پائے ہیں ان کا مشکور ہوں جو لیٹ ہو گئے ہمارے میں سے چلے گئے ان کے جن سے میں مالک غوام آہر پہ خان صاحب کا بھیجن میں نے اپیلے نے مجرات کی غوام میں بھی علم اٹھانا ہے جس طرح میرے پریزیڈنٹ کو خان صاحب بھی خوائے گئے پریزیڈنٹ دیا گیا ان کو پتا تھا یہ سوچل ایکٹیویس ہیں یہ سوچل کام کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہ آج کام نے پانچ مہینے میں ماشا اللہ ان لوگوں کو ان لوگوں نے جگایا ان لوگوں کو گھروں سے نکال ہے جو لوگ سوئے میں سے سیاست کے نشے میں آج وہ بھی حدمت سے آئے ہیں اللہ پاک میرا آپ کا عمران ہان تھا ہاں میں ناصر ہو پاکستان زندہ ہو بہت بہت شکریہ جناب آلہ شکریہ ملت ساتھ آپ نے بڑی تصویل کے ساتھ آپ نے بڑی تصویل کے ساتھ آپ نے کریگلز آل کی اور منشور رہا کی دیا گیا اور دنگی دیا گیاں بھی بتائیو گیاں آج بیاد پرس کلام نے کرونا بارس کے بعد پہلی بادانتہ تقریب گیاں اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ کا اعتقار کے آپ نے بہت اس کے بعد بیراد پرس کلام میں آپ سے شریف لائے ہیں پاکستان میں اس وقت پاکستان کے لیٹین صاحب ہی حکومت ہے تو جو وہاں دے مران ہان صاحب نے کیے تھے الیکشن میں وہاں انتظار کر رہے ہیں اور آپ نے بڑی سا بڑی تصویل کے ساتھ اس پر دیکھ بھی کیا باتی روشنی کا آپ پر جانیں گے جناب ملک خبیب ورمزے ورمزے صاحب میں آپ کو جان دیتا ہوں گے ڈائس پر آئے اور اپنا ساتھ پر آئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رسلک کی صدر جناب ملک صدر صاحب اور اس کے دمان ساتھی ملک صاحب ایر فیر ویڈی بیسری قجرات ملک صاحب فاری صاحب ورکیم صاحب اور اس ساتھ پر دین کی بلکن ہمارے داد دیتا ہیر فیر ورسد ہمارے دوستائی میں راستی شیاب سائے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم محمودہ خریق صاحب پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہ میرے لئے اعلیٰ کی بات ہے کہ آج میں گجرات پرس کلب میں آپ روحوں سے مخاطر ہوں یہ میرے لئے بڑی عزاز کی بات ہے کیونکہ یہ ایک تاریخی پرس کلب ہے اور بچپن سے سنتا آ رہا ہوں اور آج مجھے اللہ نے بھوکا بھی گیا اور میں آبا شیراز ملک سا شکر بزار ہوں کہ ان کی بدولت آج میں گجرات آیا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی ملکات بھی گئی اور اس ایک اچھی تاریخ میرے جو ہماری قدام بھی گئی میں سب سے پہلے پاکستان ترینک انساف پرکنے کے لئے اس کی جو اقراض و مخصصیت ہے وہ صرف دو تین دائم میں آپ پوکستان دے بیان کروں گا انساف پرکنے پاکستان ترینک انساف میں پہلے مرتبہ جو ہے وہ اس سال کی شروعات میں اس کی بنیاد ڈالی گئی اور پارٹی چیرمن وزیراعظم عمران فان صاحب کی اپروول سے ایک سپیشل ویل فیر جو ہے وہ بنایا گیا اور جس کو سپیشل ڈیوٹی لے گئی کہ وہ ملک میں ملک گھر میں ویل فیر کی کاموں کو آج لے جائے گی اور ویل فیر کی کاموں کے ساتھ ساتھ پیمریسٹر کا جو ایجنڈہ ہے مدینہ کی ریاست ایک ویل فیر سٹیٹ کا خواہ یہ اس خواہ کو اس ایجنڈے کو با تخمیل تک انچانے میں اپنا کردار ادا کری اور وہ کردار صرف اس کاموں میں نہیں ہوگا وہ کردار آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہم آج بجاہ میں ہماری بڑی رسپیکٹیبل باڈی دار صاحب کے قیادت میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور یہ باڈی تحصیلوں میں یہ باڈی انشاءاللہ ہم آگئی جو سوٹ لیول پر لے جائیں گے آپ دیکھیں گے یہ بہت بڑی ویل فیر کی فورس تیار کی جاری ہے اور ہم نے پاکستان طریقہ انصاف کے وہ سب گہینا کارکون جو ہان صاحب کے ایجنڈے کے ساتھ چلے آ رہے ہیں سالوں سے اور ہم نے ان کو انگوڑ کیا اور یہ نہیں ہے کہ پھر ہم نے وہ تروازے باقی پارٹی کے یا سوشل برکرز کے لیے بند کیا نہیں ہم تمام ملک کے لیے سوشل برکرز جو ہیں وہ اگر ویل فیر پر کام کرنا چاہتے ہیں میں ان سب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آئیں آپ انصاف ویل فیر بھی کو جوائن کریں اور اس ویل فیر پر جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت کریں ہم نے پاکستان میں ایڈوکیشن سسٹم ایک متوازد ایڈوکیشن سسٹم جو پرائیم میسٹر کا جنب وزیراعظم عمران خان صاحب کی ایک سوچ ہے اور وہ اس ایجنڈے میں ہیں پاکستان میں ایک متوازد ایڈوکیشن سسٹم ہو سب لوگوں کے لیے یکسا تعلیمی مراد ہو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے بھی جا رہے ہیں ہم ہیل فیسی ریویس کو جو ہے کو مہتر بنانے کے لیے کوشش کر دیں ہمارے والنٹیئرز ہمارے انسان پر فیر ویگ کی جو ورکرز ہیں وہ اسپطالوں کا رسٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اسپطالوں کے نظام کو جو ہے وہ سبباری اسپطال کے نظام کو انشاءاللہ ہم اچھی ٹیل صرف جو ہے وہ ان کو لے جائیں گے اور اگر اس میں کمی پیشی ہے تو ہمارے یہ جو ورکرز ہیں جو براس بوکلے والدے ہیں وہ آج جانب اللہ باکستان تلیل کی حساب کی حکومت ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے اور اس موقع سے ہم بربون فائدہ پڑھائیں اصل سیاست وہ ہے ہی خدمت وہ ہے ہی ویل فیر کا کام لیکن بدقسمتی سے یہاں کی سیاست آپ لوگ مجھ سے زیادہ سیاسی تجربہ رکھتے ہو آپ لوگ اسے زیادہ سیاسی نالج رکھتے ہو آپ لوگ کے سامنے ہیں کہ اس ملک کو جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے نہیں بلکہ چار چار راتوں سے نوٹا گیا ہے اور یہاں میں کوئی غریب کے لئے کام نہیں ہوا یہاں میں غریب کے نام پہ غریب کو نوٹا گیا ہے اور جس نے غریب کے نام پہ سیاست شروع کی ہے اس نے غریب کو نوٹایا ہے اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں میں اس پلیٹ فرم پہ کسی ڈائریکٹ کسی کو پائنٹنگ کر رہا ہے آپ لوگ کے سامنے ہیں آج کل الحمدللہ کوئی چیز آپ لوگ اسے چھپی نہیں ہے تو میں سمجھ رہا ہوں پرامنسٹر صاحب نے انشاءاللہ اس نئے پاکستان کا بنیاد ڈالی ہے وہ نیا پاکستان کیا ہوگا وہ نیا پاکستان جہاں پہ لوگوں کو بنیادی جو انسانی سہولتیں ہیں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو کہ آئین پاکستان میں ہمیں فرام کی ہیں آپ کو آئین پاکستان کو سٹڈی کریں وہاں پہ ساتھ سے دیکھے اٹائیس سٹھ کی جو آرٹیکل ہیں اس پہ تمام انسانی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ عام لوگوں تھا فرام کیا جائے گا لیکن بدخسمتی ہے جو بھی پولیٹیپل پارٹی آئی ہے جو بھی سیاسی جمال اقتدار نے آئی ہے انہوں نے وہ جو آئین پاکستان جس کو حمد اللہ متفقہ آئین کہتے ہیں آئین سیوٹی تلی کا اس میں جو بنیادی انسانی حقوق کی بالکی یہ تھی ان سے دوب رکھا گیا ہے تو انشانہ تاکستان تحریک انصاف جو دوبوں کے بہربوں کو وہ ختم کری گی اور ایک بائزد شہرین کا مقام دلائی گی ایک عام پاکستانی کو ایک عام شہری کو ایک عزد والا مقام دلائی گی آن پھرینٹر شہریچ کی بات کو رہی ہے مدینہ کی ریاصط کی بات کو رہی ہے مدینہ کی ریاصط کیا بھی آپ کو شٹڑی کریں کو سکر کے لیے برادر دیں وہاں کوئی یہ نہیں تھا کہ آپ بہت بڑے چوری ہو آپ بہت بڑے بڑے رہا ہو آپ بہت بڑے خان ہو تو آپ کی پیراروڈیز آپ کا پروٹوکول کچھ اور ہے اور ایک عام شریف کا پروٹوکول کچھ اور ہے نہیں حضور پری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہ اس وقت ہمارے کے ایک مشہر راہ ہمیں فرام کیا گیا ہے اس کے ہمارے پرائم نشتر ہیں وہ مدینہ کریاست کی بات کر رہا ہے اور میں احسوس سے کہتا ہوں کہ مدینہ کریاست کی بنیاد تو اسلام نے وینٹسٹریٹ کی بنیاد ڈالی کی لیکن آج ہمارے ہمیں اثر اسلامی ممالک میں وہ ویلٹسٹریٹ پر جو ایک نونسٹ ہے وہ نہیں ہے اور وہ کی ان کے پاس ہے وہ یورپ نے ہم سے چھیل گیا وہ کی ان کے پاس ہے وہ جو ہے وہ نورٹ امریکل کی طرف جائے وہاں پہ آپ کو وہ چیزیں ملے گی انشاءاللہ پاکستان کو پاکستان کے انسان جو ہے وہ وہ ایک ویلٹسٹریٹ کی طرف لے جائے گی اور ایک ویلٹسٹریٹ ڈیکلیئر کرے گی اور انشاءاللہ اس میں وہ تمام لوگوں کو حقوق حاصل ہوگے جو پاکستان کی آئین نے لوگوں کو دیئے ہیں جو اسلام نے ہمیں دیئے ہیں انشاءاللہ تو میں ایک مرتبہ پر شکر بزاروں اور ہمارے ایک خیمو یہ ہوا ہے یہاں کے ڈاکٹر اجاز مشیر ساتھ کے ایڈسٹریڈیور کے ساتھ یہ شروعات ہے یہ شروعات ہے اور میں فکر محسوس کرتا ہوں کہ آج گجرات کے دردی پہ آیا ہوں گجرات کے لوگوں کی محبت میں نے دیکھی ہے گجرات کے لوگوں کی جو ہے وہ قزت میں نے دیکھی ہے اور میں اس سٹیج کے پریس کلپ کے اس ڈائس پر کھڑے ہوکے میں آپ سب کا شکریہ دیکھتا ہوں آپ لوگوں نے ہمیں بہت قزت دی ہے گجرات کے عوام نے ہمیں بہت قزت دی ہے اور واقعی جس طرح میں نے سنا تھا کہ وہ ایک ریسٹریبل لوگوں کی جو ہے وہ قزتدار لوگوں کی جو ہے وہ ایک زمین ہے اور واقعی آج میں نے کہنا آپ مجھ سے بھی دیکھا تو میں تمام دوپوں کا میں تمام ساتھیوں کا انسافل فیرویم کی ساتھیوں کا انسافل فیرویم کی باہر پہ بہت 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 سب کا شکریہ دار کرتا ہوں اور کہ انہوں نے ہمیں عزت دی میں نے آخر میں آگا چھراز ملک صاحب چونکہ وہ اس درد پر میں اور مجھے فخر ہے اس پہ اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ یہ میرے ساتھ مرمان کی اقین کریں کہ وہ ایک پشتون ہے ایک شہر بھی ہے مجھے شہر شاہر نہیں آتی وہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مجھے ہساروں کا نشکر نہیں چاہیے مجھے دو تیر بندے چاہیے لیکن کام کے بندے چاہیے وہ دو تیر بھیرے چاہیے اور وہ دو تیر بھیروں میں وہ سراز ملک صاحب ہے اور میں مجھے اس پہ فخر ہے اور میں مجھے یہ بڑی بڑی فخر کی بات ہے کہ مجھے اس طرح کی دوست ملے ہیں ساتھی ملے ہیں اور مخلص اور کام کرنے والے اور بیل فخر کی کام کے لئے الحمدللہ یہ جس طرح میرے ساتھ رات دن قربانی دے رہی ہیں پشلے چسات میں ہم جس طرح کام کر رہے ہیں میں نے ان کو رات کو اگر بکا رہا ہوئی ہے یہ حاضر ہوا ہے صبح کا کارہ میں نہیں حاضر ہوا اس نے اپنے فیملی لائف جس طرح کیے اور صرف اور صرف سیاست بھی نہیں کہ جی میں بیل فخر کی کام کے لئے میں حاضر ہوں تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے شراج نائی یہ کام سب کشہ جھانا کرنے کی شے صاحب رہے ہیں ب goldman صاحب بیٹھے ہیں سخماع صاحب بیٹھے ہیں انہوں ہیں موعدب صاحب بیٹھے ہیں اور ساہی بیٹھے ہوئے ہیں مطابل صاحب سارے جبکہ بھی دوست ہیں اکیما صاحب ہیں مخارج صاحب ہیں باقی میں ورحظہ لندی لسٹ ہے تو مجھے ان دوستوں بھی بھی بخار ہے مجھے ان کی قربانیوں بھی بخار ہے مجھے اس ویڈگرمین کو ٹائم دینے کی بھیجو ہے وہ اس پہ بھی بخار ہے تو میں آپ سب کو سلام بش کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں ایک چیز پرس کر اس سریج بھی یہ کہنا جاؤں گا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ان ساوٹ ویڈفیرمین کا اس ملک کی نظاموں کو تبدیل کرنے میں یہاں کا جو پولیس کرپ نظام ہے یہاں پہ جو باقی سسٹم ہیں کیا چاہیے لوگوں کو میں آگے مجھے سنجھ نہیں آتی لوگوں کو کیا چاہیے لاؤس کی اپس ویڈفیرمین پاک دل دی ہوگی میں جائنا گیا تھا تو جائنا مجھے ایک سنٹر میں دے گئے جس طرح یہاں پہ ایک ہال میں آئی اپریس کر کے تو اس ایک ہال میں تمام وہ سمولتیں حاصل تھیں کہ لوگ آئے اور وہ اس شہر میں ایک شہر میں اس طرح کی چار سنٹر دے اب تیکینا آپ وہاں پہ آن لائن اپوائنمنٹ بناتے ہو آپ آتے ہو آپ کی اپاٹمنٹ آپ کا لارڈ آپ کی گاہی اُدھر ہی ٹرانسٹر ہو جاتا ہے اور ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ جی آپ میں تین سے چار منٹ سے زیادہ ٹائم کسی بھی کسٹومر کا نہیں لینا اور جب وہ کسٹومر کام کر جاہا ہے تو اس کے سامنے لکھا کردے ایک بٹن ہوتی ہے تو اس پہ اس کو ریڈیل ہوتی ہے کہ ہاں اس ورکر میں میں کامرہ چاہتے ہیں تو میں اس کو اے لیبریٹ دے رہا ہوں یا بی دے رہا ہوں دیکھو یہ ایک سسٹم ہے اور وہاں ایک ہی اور پہ بڑے اچھے نظام کی تہل تو یہاں پہ تو ہم لوگ واہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ اپنے حق کے لیے آپ کو سالوں سالوں جو ہے وہ بھوٹوں کی چکر لگا گے کرتے ہیں یہاں تو ہسپتالوں میں سرکاری ہسپتالوں میں علاج بازی کے لیے آپ کو جو ہے آپ کو دوائی نہیں ملتی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ چک نہیں ہم نے یہ نظام کی کرنا ہے ہم نے یہ جو چیزیں یہ ٹی کرنی ہے انشاءاللہ تو کافی مسئلے ہیں کافی چیزیں ہیں جو کہ ڈائرک عوام کے ساتھ دیں گے آپ لوگوں کی رہنا میں دعائیں چاہیے ہیں اور آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ آپ لوگوں کا تعاون چاہیے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے جس پارٹی سے بھی کسی کا تعاون ہوگا ہے لیکن خدا کے لئے آئے ہم اس ملک کو بدلنی کے لئے کو جائیں ہم اس ملک کے حضان کو بدلنی کے لئے دیکھو جائیں ہم یہ فیملی پولکٹ سے لگلیں ہم جو ہیں یہ ذاتی پسند ناپسند سے ہم لگلیں ہم اس ملک کے لئے سوچیں ہم اس فرمک کے لئے سوچیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بڑا باشا ہوگیا لوگ بڑے باشا ہوگیا یہ ملک بڑا خزانوں سے بڑا ہوا ہے دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ سہرا بھی ہے جہاں پہ دریا بھی ہے جہاں پہ پہاڑ بھی ہیں اور جہاں پہ قدرت کے خزانے بھی ہیں یہاں پہ آئل ہے یہاں پہ گیس ہے یہاں پہ منڈرز ہیں کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس اور اگر کمی ہے تو صرف ہمیں ایک دھائر شرکی کمی ہے ہمارے لوگ زمینِ عرب کے سخت طرف کی مومن اور پچاس سینٹی گریٹڈ ہے پانچ سو اور چیسو اور ریال کے لئے دوکریت کرتے ہیں کیوں؟ کیا یہ خزانے ہمارے پاس نہیں ہیں؟ کیا یہ پیسے اٹھو یا ہم اس ملک پہ نہیں مل سکتے؟ یورپ میں جا کے ہم لوگ جو ہے وہ در بزر پر ٹوکرے کاتے ہیں میں الحمدللہ کیا ہوں؟ میں اپنوں کے ساتھ زمینوں پر سویا ہوں مجھے پتا ہے میں دیکھا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہم اس ملک کی قدر کریں اور اس ملک کے خزانوں قدر کی ساتھ ساتھ اس ملک کی خزانوں سے ہم پائدہ ہو رہا ہیں جو ہے وہ سپورٹ چاہیے اور ہم انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کتھان ساتھ کی قیادت میں آج جس طرح مہاری اس ملک ترقی کی طرح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آنے والا دور جو ہے وہ روشنی ہونا ہے اور وہ ترقی کا ہے آج سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ جلالالالہ حبیر بہت شکریہ آج سب ہم اور ارادے ہوں تو اس میں کوئی شاکری پہ ہر کام ہو جاتا ہے انشاءاللہ آج آج برانہ کی ریاض میں مدینہ کی ریاست بھی بنے کی بہت ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت ساتھ ہیں وہ ساتھ دارے خدیص کا امرالت ن picsیط ت движور پر کیا خدیص کے ساتھ تمام دارے کے لیے گوانگی انشاءاللہ میں اب آخر میں صحرح جناب آمدھ الداخل صاحب کو بہت شکریہ پرانکی قابل پرانکی کبھا دنسمہ کم عمانا شوئی حافظ بسم اللہ وحمل رہیم پرانکی سبیدmachen محافظہ محافظہ مجھے شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جو گجرات کے لیے کام کیا ہے پاکستان کلیپ سینٹر میں ایم کو یو سائن کیا ہے وہ لوگوں کے چینوں پر خوشیاں بھکیتے ہیں اور یہ سب سے بڑا کام ہے گجرات کے لوگ جو ہے پہلے ہی ویٹرنی کاموں میں آکے ہیں پیوی سینٹر کے لوگ جو ہے ان سے صفادہ سکتا لیں آدھا شراسہ یہ ہمارے گجرات کی آن و شان ہے یہ مرکز میں بیٹھ کے گجرات کا نام روشنگ کرتے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی خدمات پر انہیں خراجے تسیم پیش کرتے ہیں ملک ربیم صاحب یہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کو بہم ایسر اور پاکستان میں قوم کی بیس پر یہ چنا ہو رہا ہے اور گجرات رسوات ان کے ساتھ ہے یہ ایک قدم بڑھائیں گے ہم ان کے ساتھ دو بڑھت آگی رہن کے لئے انشاءالدارہ ہم آپ کمان دوستوں کا شکریہ دار کرتے ہیں آگا صاحب آپ کو شکریہ ملک صاحب حدیم صاحب اور جتنے ساتھ کی آئے ہیں ہم سب کا شکریہ دار کرتے ہیں اور میں آپ کو ضرور ہو کر جب بھی آپ کو جانات آئیں پھر سلا سب بڑھائیں ہم آپ کے ساتھوں میں ہنگیو صاحب بڑھت ہم آپ کو شکریہ دار کرتے ہیں